اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اید آنے وادی ہے آج آپ لوگوں کو میں ایسا سکن ریفریشنگ ٹریٹمنٹ بتانے والی ہوں جس نے آپ کو سپر گلو دینی ہے سکن وائٹننگ دینی ہے سکن ٹائٹننگ اور برائٹننگ دینی ہے اور آپ غیر پالیشر کے سپر دوپر ریزلٹ لیں گے آپ کو کسی پالر میں جانے کی ضرورت نہیں بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کو آپ نے کیسے ایک میجیکل سکرپ کے ذریعے ریموو کرنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سکھانا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں تاکہ زبردستی کلاس سٹارٹ کریں اور ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا سکن کو ریفریش کرنے کے لیے سکن کو ینگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یوز کرنا ہے کلنزنگ ملک کلنزنگ ملک جو ہے وہ رچ ہوتا ہے آپ کی سکن کو ماسٹرائز اور ہائیڈریٹ کرتا ہے سیمپل کلنزر کی بجائے کلنزنگ ملک کے جو ریزلٹ ہیں بہت زبردست رہتے ہیں پہلے اولیویا کا کلنزنگ ملک آیا کرتا تھا تو ایزیلی مل جاتا تھا لیکن اب آلیم نے اور آسانی پیدا کر دی ہے بہت زبردست سا کلنزنگ ملک لانچ کر کے کلنزنگ ملک کے ساتھ ہم کریں گے جی کلنزنگ کلنزنگ سے آپ کی سکن کی ڈرٹ ریموو ہوتی ہے ڈرٹ سکن بھی تھوڑی بہت ریموو ہو جاتی ہے پورز نیٹ اور کلین ہو جاتے ہیں آپ کی سکن سے جو سیمم ہے ایکسٹرا وہ ریموو ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ بڑی اچھی فریش رگنے رکھ جاتی ہے کوئی بھی پروسس کرنے سے پہلے کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک کلنزنگ بہت ضروری ہوتی ہے وہ چاہے آپ پولیشر ہی کیوں نہ کریں آج کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ وداوٹ پولیشر ہے جب آپ وداوٹ پولیشر اس کے ریزلٹ دیکھیں گے نا تو آپ اس ٹریٹمنٹ کے فین ہو جائیں گے میں نے سکن ریفریشنگ ٹریٹمنٹ اس کو اس لیے نیم دیا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں سیلف کیر کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو اب ٹائم آ گیا ہے جی کہ اید سے پہلے آپ اپنی سکن کو نیٹ کرنے گے دیکھیں جی کلنزنگ کے ریزلٹ کتنے زبردست آئے ہیں سرکلر موشن میں کلنزنگ کی اور اس کو ریموو کر دیا آفٹر ثری ٹو فائی منٹس اب باری آ جاتی ہے بیسٹ ٹونر کی ٹونر جو ہے وہ آپ کی سکن پہ پورز کو ٹائٹ کرتا ہے آئل کو ریڈیوز کرتا ہے اور اگر ٹونر آپ کو روز وارٹر وائٹامین سی اور گلیسرین کے ساتھ مل جائے میں کہتی ہوں کہ مال ہی ہو جائے گا کیونکہ جناب جب آپ نے کلنزنگ ملک یوز کیا اگر آپ کی آئلی سکن بھی ہے نا تو کلنزنگ ملک آپ کو سوٹ کر جائے گا اگر آپ کے پاس ٹونر اچھا ہے پرادکٹ کو یوز کرنے کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے تو جناب یہ ٹونر اگر آپ اس ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں تو بھی گوڈ ہے اور اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں دیلی سکن کیر میں تو بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں جناب کلنزنگ کے فوراں بعد ہم ٹوننگ کریں گے جب ہماری جو سکن ہے وہ بہت اچھی کلیر نیٹ کلین ہو جائے گی پورز کلین ہو جائیں گے تو اب ہم نے پورز کو کرنا ہے شرنک یعنی بند کرنا ہے پورز کو تاکہ آئل جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے اور سپری کرنے کے بعد آپ نے فنگر سے ہلکی ہلکی سی ٹیپنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں جی کتنی شائن آ رہی اور کتنی زبردست سکن گلو کرنے لگ گئی ہے نیکس سٹیپ جو ہے نا وہ ہے جی فیس سکرب نائس انمائیڈ پلس سیئر بیری ایکسٹریکٹ کے ساتھ یہ فیس سکرب آپ کو آلیم دے رہا ہے اور یہ سکرب جو ہے نا ایک تو آپ کی سکن پر وائٹننگ دے گا اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے تو اس کو کنٹرول کرے گا آپ کی ڈیٹ سکن کو ریموو کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمود اور سافٹ سکن دے گا بس اتنی سی کونٹی ہم نے لینی ہے ہینڈز کو اپنے ویٹ کرنا ہے فیس پہ آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑے سے پریشر کے ساتھ مساج کرنا ہے نوز پہ اس طریقے سے تاکہ آپ کے جو بلیک ہیڈز ہیں وہ ریموو ہو جائیں وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں سکربنگ کے ساتھ اور اگر بلیک ہیڈز ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے تو آپ نے لپس کے اراؤنڈ بھی ہوتے ہیں اکثر بلیک اور وائٹ ہیڈز وہاں پہ بھی کرنا ہے نوز پہ بھی آپ دیکھیں ہلکا سا پریشر دے کے میں کار رہی ہوں تو جتنے آپ کے ریموو ہونے ہوں گے وہ اس سے ہو جائیں گے باقی آپ پن سے ریموو کر سکتے ہیں یہاں چین پہ بھی اکثر آپ کو پتا ہے کہ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں یا وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں تو جن پہ بھی آپ نے تھوڑا سا پریشر دے کے کرنا ہے چیکز پہ آپ بلکل بھی پریشر نہیں دیں گے فور ہیڈز پہ اگر ہیں تو بھی آپ پریشر دے سکتے ہیں چیکز پہ آپ نے پریشر نہیں دینا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فور ہیڈز کا بھی مساج کر لیا چیکز کا بھی کر لیا سکرپ کے ساتھ آپ نے ہلکا ہلکا سا سوفت فنگرز کے ساتھ چیکز پہ اور پورے فیس پہ مساج کر لینا ہے اور آپ کو اگر لگے کہ آپ کے فیس کے سائٹس پہ بھی وائٹ ہیڈز ہیں نا تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا سکرب کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کر لیا کریں اگر آپ کی سکن پہ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں یا دیڈ سکن جو ہے وہ جلدی بن جاتی ہے یا پھر آپ کا اگر سورج میں نکلنا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو پھر آپ سکربنگ کر لیا کریں تاکہ دیڈ سکن ریموو ہو جائے اور آپ کی سکن فریش ہو جائے اچھا جی جب آپ نے یہ نائسین امائیڈ والا سکرب کرنا ہے یوز تو آپ دیکھئے گا کہ جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملیں گے میں نے آپ لوگوں کو لائیو ریزلٹ ساتھ ساتھ دکھائے ہیں اور ابھی فردر دکھانے بھی ہیں بہت زبردست سا ایک وائٹننگ ماسک بھی اس میں انکلیوڈ ہے وہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا تو ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی جناب نیکس جو سٹپ ہے وہ ہے جی سکن وائٹننگ مساج جو کہ ہم فیرنس کریم کے ساتھ کریں گے اور یہ کریم جو ہے اس میں انکلیوڈ ہے کوجک ایسیڈ الفا ابیوٹین یہ دونوں جو انگریڈینٹ ہیں یہ آپ کی سکن کو ایکسٹرا وائٹننگ دیتے ہیں اچھا اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو پھر آپ نے سکریم کو یوز نہیں کرنا پھر آپ یوز کریں گے آلیم کی روز جیل جس کی کوالیٹی یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو ڈرائے نہیں ہونے دیتی ہے ہائیڈریٹ کرتی ہے موسٹرائز کرتی ہے بٹ آئیلی نہیں کرتی لیکن میری موڈل کی سکن جو ہے وہ آئیلی نہیں ہے نارمل ہے that's why میں یہاں پہ وائٹننگ کریم ہی یوز کروں گی اچھا جن کی آئیلی سکن ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ وائٹننگ کریم یوز نہیں کر سکتے وہ روز جیل کو اور سکن وائٹننگ کریم کو اپل کوانٹیٹی میں مکس کر کے یوز کرنے ہیں اچھا جی سکن کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ اگین دیکھ لیں یہاں سے آپ نے لیا سکن کو اٹھایا اور اوپر جا کے آپ نے پریس کر دیا پورے فیس کو اٹھایا اور پریس کر دیا فور ہیڈ کو اٹھایا اور پریس کر دیا یہ جو کرو بول رہے ہیں نا ان کی آواز کو پلیز نگلیکٹ کیجئے گا اب اس کا کچھ نہیں کر سکتی میں اچھا جی پورے فیس کو میں نے لفٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ریموو کر دیا اور آپ چاہیں تو آپ اس کو فیس پہ بھی رہنے دیتے ہیں لیکن ونٹر میں اگر آپ اس کو ریموو نہ کریں تو گوڑ رہتا ہے گرمیوں میں ریموو کر دینا چاہیے اچھا یہاں پہ آپ نے مساج کرنے کے بعد اگین سکن پہ ٹونر کا سپری کر دینا تاکہ اگر کوئی آئیلی سی سکن ہوئی ہے تو ٹونر اس کو کنٹرول کر لے بنائیں گے سپر ڈوپر وائٹننگ ماس جس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کاؤلین کلیٹ ٹو ٹی سپون میں نے ابھی ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے بعد میں ہاف ٹی سپون اور جا سکتا ہے اگر آپ کا تھوڑا پتلا بنجے اچھا یہاں پہ جو پروڈکٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا سٹکر اتر گیا ہوا تھا کیونکہ میں یوز ہی بہت کرتی ہوں تو وہ تھی جی سندل وود پاورڈر وہ بھی آپ کو عالم سے مل جائے گا اور بہت پیور والا ملے گا حسن یوسف ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ تینوں وہ کا مکسچر جو ہے نا بہت زبردست ریزلٹ دے گا میں نے اس میں یوز کیا ہے ٹونر آپ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں پانی سے آپ نے نہیں بنانا ٹونر سے یا پھر روز وارٹر یوز کر کے آپ نے بنانا ہے یہ ماسک آپ پارلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کو یہ ماسک لگائیں گے تو اس کو اتنے اچھے ریزلٹ ملیں گے کہ وہ آپ سے ماسک لگانے بھی دوبارہ آئے گا کلینزنگ کریں ماسک لگائیں اینڈ پہ آپ اس کو سیرم لگائیں اور اس کو سکن کی گلو مل جائے گی سکن ری فریش ہو جائے گی سکن ری فریشنگ ٹریٹمنٹ بھی آپ دے سکتے ہیں جناب اچھا جی یہ میں نے لگا دیا تھا سکن پہ تقریبا پندرہ منٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو واش کروا دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ سکن پہ گلو کتنی ایکسٹر آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی آئلی سکن نہیں ہے تو وائٹامین ای آئل ہم نے سکن پہ لگا دینا ہے تاکہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ لوک ہو جائیں اور زبردستی سکن پہ شائن آجے اور اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو پھر آپ روز جیل یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر ایلویرا جیل اپلائے کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے کوئی پولیشر یوز نہیں کیا کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست سکن ہو گئی ہے میں نے تو یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیا ہوئے آپ چاہیں تو اس ٹریٹمنٹ کو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں بات سکربنگ آپ ڈیلی نہ کریں باقی تمام پروسس جو ہے وہ آپ ڈیلی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ موڈل کی سکن پہ گلو کتنی آ رہی ہے کتنی فریش ہو گئی ہے سٹارٹ میں بھی آپ نے سکن دیکھی ہے تمام پروڈکٹس آپ کو آلیم نیچرل سے مل جائیں گی ویب سائٹ کا لنک میں نے اوپر منشن کر دیا ہے www.olim.pk پہ جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی لائک کرنا مد بھولیے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ